ننی معصوب زینب سمیت آٹھ بچوں کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا مجرم امران کو کوٹ لگپر جیل میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا فانسی کے وقت زینب کے والد امین انساری بھی موجود سفاق مجرم کو ساڑھے پانچ بجے تختہ دار پر لٹکایا اور چھے بجے اتارا گیا ہمیں انصاف مل گیا زینب کے والد امین انساری بولے سریان فانسی دی جاتی تو نشانے عبرت بنتی میں نے جو کیا مجھے اس کی سزا مل گئی ہے زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے شرمندگی ہو مجرم امران کا ورسیت میں اپنے جرائم پر پشتاوے کا اظہار فانسی کے بعد ورسہ خاموشی سے مئیت لے کر کوٹ لکپت جل سے روانہ کا مہا قبرستان میں تفن کیا سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کی حدکڑی میں احتساب عدالت پیشی کا معاملہ چیمن نیب کا انکواری ریپورٹ پر بڑا ایکشن ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب لاہون محمد رفی کو موت پل کر دیا اے ایس آئی کو بھی موت پل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو سفارش جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی پنجاب یونیورسٹی کے وقت کو شفاف تحقیقات کی اقین دہانی بولے ملک سے بدنوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے میگا کرپشن کیسز کے قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے نیب نے سال دوہزار سترہ میں چھے عرب چوبیس کروڑ روپے کی ریکاوری کی چار سو چار گرفتاریاں اور دو سو پیچاسی انکواریاں مکمل کی نیب لاہور کی رواسال ریکارڈ کارکردگی جو میں نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا نیب آفیس کا دورہ ڈی جی نیب کی کارکردگی پر بریفیں چیف جسٹس ساکر نصار کے دورے کا کام کر گئے پرائیویٹ ہسپتالوں میں غری مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیز پانچ سو روپے مقرر وارڈ چارجز فی دن پندرہ سو روپے ہوں گے تمام آپریشن ڈالیسز اور انڈوسکوپی پر پچاس فیصد ریائے روم رینڈ، آئی سی یو، سی سی یو پر بھی دس فیصد کمی فاروخ ہسپتال، ڈاکٹر ہسپتال، حمید لطیف ہسپتال، نیشنل ہسپتال، سرجی میڈ اور میڈ سٹی ہسپتال کے سی یوز نے ایم او یو پر دستخط کر دیئے لیبارٹی اور ریڈیالوجی ٹیسٹ کے چارجز بھی دس فیصد ریائے تین ماہ سے پیسو کی ادم ادای کی پرائیویٹ پیٹرل پم بالکان کا ڈالفین فورس کو پیٹرل کی فراہمی سے انکار پیٹرل کی بندش سے ڈالفین فورس کی پیٹرولنگ متاثر ہونے کا حدشہ پنجاب پولس نے اگست سے لے کر اب تک واجبات ادانہ کیے ہمیں اپنی عزت واپس لینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کا پولیس ریپونس کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ وار چھٹی دینے کا اعلان آئی جی نے انسپیکٹرز کے بعد ای ایس پیز اور ڈی ایس پیز کا دربار بھی کل بلا لیا پولس کے وردی پھر تبدیل ہوگی آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرامتے نہیں ڈیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہنی ہے کسی کو کیا اطراز آئی جی امجد جاویز سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیجی کام پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئے وردی لانے کی اپیل کی پولیس اصلاحات کا میٹھا لیکچر اہل کاروں کو نیند آگئی آئی جی سہا پرشن آسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس اصلاحات نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی ادم دلچسپی پولیس اصلاحات خوابوں میں مس وکلا ایسا کام نہ کریں جس سے وکلا گردی کا لفظ استعمال کرنا پڑے وکلا ٹھیکے دار نہیں ہوتے کانون سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے وکیل کی تیاری اچھی ہوگی تو فیصلہ بھی اچھا ہوگا جرسٹس شہد جمیل کا لاہور ہائی کورٹ بار میں سیمینار سے خطاب گریم ہاؤسنگ سکیم رائیون روڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف زابطہ اور سکیم پر نبازشات کرنے پر چار اپنی انکواری کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ اسمان غنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر ڈائریکٹر احمد ممتاز باسط کمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوٹفیکیشن جاری سرکاری آرازی قبضہ کیس میں منشاہ بم کا دس روزہ جسمانی ریمان منظور قبضہ مافیا ڈان منشاہ بم بیٹے آسیم منشاہ سمیت انستاد حشدگردی آدالت میں پیش آدالت نے ملزن کا ساتھ روزہ جو ریشن ریمان منظور کیا ملزن کو بائیس اکتوبر تک جیل منتقل کرنے کے احتمات جاری پیراغان ہاؤسنگ سکیڈل میں زمانت قبل از گرفتاری کا معاملہ خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش خاجہ برادران نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھ زمانتی مچل کے زمان کرا دیئے ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے خاجہ برادران کی عبوری زمانت منظور کی تھی ملتان روڈ پر لٹی اے کے آپریشن ستاسی کروڑ روپے مالیت کی کمرشل ارازی واغذار محکمہ اوقاف کی دو سو پچاسی مرلا زمین پر دو نیلان گھر دو حویلیاں اور بارہ دکانیں مسمار کر دی گئی موزی بیگم کورٹ میں ایک سو تین کنال ارازی واغذار کروالی گئی زلہ انتظامیہ کا بھی ایکشن پانچ سو چوالیس کنال سرکاری ارازی سے قبضہ چھڑوایا ریلویہ پولیس کا بھی محکمے کی ارازی پر تجاوزات کی خیلاف آپریشن تاکھ پورا میں مکینوں کا آپریشن کی خیلاف ٹائر جلا کر احتجاج پیسہ بنانے اور کام نہ کرنے کی روش نہیں چلے گی تسلی بکش ریپورٹس نہیں مل رہی عبامی شکایات پر سخت باز پس ہوگی گھوست ملازمی اور کام نہ کرنے والوں کی چھٹی کرائیں سالیڈ بیس مینجمنٹ کے اجلاس میں سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی افسران کو وارننگ بولے ارگو روپے خرچ کرنے کے باوجود شہر میں صفائی نہیں ہو رہی ایم ڈی پرخ قیوم بٹ اور جی ایم آپریشن سوہل ملک کو اٹھالیس گھنٹے کی محلت سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی اور وزیر ایلا پنجاب سردار اسمان بزدار کے ڈاکٹرز ہسپتال آمد زہر ایلاج امیر عالمی تبلیغ جماعت حاجی عبدالوہب کی آیادت کی خیریت دریافت کی جلد سے ہتیابی کے لیے دعا ایلاج کے لیے ہر ممکن تاب ان کی بھی یقین دہانی حقیقت پر مبنی اور موجودہ وسائل میں بہترین بجٹ پیش کیا زہر ای شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو زہر مبادلہ بچ سکتا تھا سبائی وزیر خزانہ مختوم حاشم جماں بکھ کی پوست بجٹ بریفنگ درامدین لگشری گاڑیوں پر آئے ٹیکس میں چھوٹ دی گئی سبائی وزیر خزانہ اونچی دکان بھی کا پکوان فلیٹیز ہوتیل کا سٹور ایریا ایمبیسیڈر ہوتیل کا کچن سیل ہوتیل ون نشاط ہوتیل گرینڈ پارم ہوتیل اور ہسپیٹیلیٹی ان کو وارننگ نوٹس جاری لاہور نیوز کی نشاندہی پر ڈی جی ایف آئی اے کا بڑا ایکشن ماتحہ تملے سے ناروہ سلوک پر ایڈیشنل ڈیریکٹر ڈاکٹر رزوان احدے سے برطرف سائبر کرائم سرکل میں تائنات افسران نے ڈاکٹر رزوان کے خلاف آواز اٹھائی تھی لاہور نولیج پارک منصوبہ شدید مالی اور انتظامی بہران کا شکار کمپنی ملازمین گزشتہ تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم بلڈنگ کا کرایا اور یوٹیلیٹی الالاؤنس بھی ادا نہیں کیے گئے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کے بلڈ سرکاری سکولوں کے بچٹ سے دینے کا انکشہ سکولوں میں ایسے کتنے فیلٹریشن پلانٹس لگے ہیں مہانہ کتنا بلڈ ادا کیا جا رہا ہے مہک میں سکول ایڈوکیشن نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا 20 اکتوبر تک آہ ریجسٹرڈ موبائل فونز کو ریجسٹرڈ کروانے کی تاریخ میں توحصیح جو ایمین موبائل فونز ایسوسییشن کی وزیر مملکت حماد ازہر سے ملاقات ایف بی آر حکام کے جانب سے معاملے کو مل کر حل کرنی کی قیدہانی تاجر رہنما بابر محمود کہتے ہیں چند کمپنیوں کی اجارہ داری کے لیے تاجروں کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے سمگلر حسینہ کی منجیات کیس میں پیشی والد کی جانب سے بھیجوائی گئی رقم فریسہ کو مل گئی سزا ہوئی تو سفارت کانا میری مدد کرے گا فریسہ کی گفتگو سواد دیس اکتوبر تک مل تبی وول اور کارٹن کے دھاگوں سے دلکش منظر کشی پیسی ہٹیل میں کارپٹ منفیکچرز کے جانب سے نمائش خاص سے بنے خوبصورت کالین سب کی توجہ کا مرکز الحمرا ہال میں پنے مصوری کی نمائش آئل پینٹ، پائبر گلاس، سٹونز اور پرلز کا استعمال موشرتی مسائل ذہنی الجنو کا کمال اظہار دیکھنے والے انسانی پترت کے منازل میں کھو گئے باغے چنہ چمخانہ کلاب میں نیشنل بینک بلائنڈ کرکٹ چیمپینشپ بہاولپور نے اسلام آباد کو شکست دے کے ٹورنیمنٹ جیت لیا ہیلاریوں کو جشن اور لاہور کالیج یونیورسٹی میں کامی ومن فوٹبال چیمپینشپ کا دوسرا روز باغٹا کی ٹیم نے اسلام آباد کو صفر تین سے شکست دے